السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سور فاتحہ کے اندر عجیب و غریب حقائق اور عجیب و غریب راز چھپے ہوئے ہیں جو شخص سور فاتحہ کو اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ دل کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھنے کا معامل بنا لیتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کو پریشانیوں سے نجات دے دے گا اللہ تبارک وطالعہ اس کو بڑی بھاری بھرکم مشکلوں سے اس کو نکال دے گا اللہ تبارک وطالعہ اس کے لئے راستہ ہموار کر دے گا اگر کوئی شخص کسی کام کے اندر کسی مصیبت میں یا کسی پریشانی میں الجا ہوا ہے یا کسی کا کوئی کام اٹک رہا ہے اس صورت کو اخلاص سے توجہ سے دیان سے پڑھنے کا معامل بنا لے کیسے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو ضرور بتلاؤں گا تو جو شخص اس کو پڑھنے کا معامل بنا لے اللہ تبارک وطالعہ اس کے لئے راہے ہموار کر دے گا اس سے پہلے میں آپ کے سامنے سور فاتحہ کے کچھ حقائق اور کچھ راز کی باتیں میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں آئیے دھیان سے سنیے گا الحمدللہ رب العالمین تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو پروردگار ہے جو رب العالمین ہے پورے عالم کا پورے جہاں کا چپے چپے پر اور ذرے ذرے پر اس کے حکومت ہے ہر چیز کا پاننے والا وہ اللہ ہے کس کی تعریف ہم کر رہے ہیں اللہ کی کہ وہی ہے اور ہر چیز یہاں تک کہ ہم اور ہماری سانسے ہمارا جسم اور دنیا کا ذرہ ذرہ اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے تو حاجت پوری کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں مشکلات کو دور کرنا اسی کے ہاتھ میں پریشانیوں کو دور کرنا اسی کے ہاتھ میں الرحمن الرحیم کہ جس کی شفقتیں جس کی مہربانیاں جس کی رحمت اور جس کی رحمت کا سمندر اور جس کا دریا رحمت بڑا وسی ہے ہر بندے سے قریب ہے ہر بندے کی سننے والا ہے ہر بندے پر رحم کرنے والا ہے اور ہر بندے پر اور اپنے محبوب بندے پر وہ رحمت بھیجنے والا ہے الرحمن الرحیم مالکیوں مدین روز جزا کا مالک ہے حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے آج دنیا کے اندر لوگ اپنے آپ کو بڑا حاکم بڑا سربراہ بڑا امیر بڑا مالدار بڑا دولت مند بڑا جائداد والا یا اپنے آپ کو ایک بڑا آدمی سمجھ کر کے رکھتا ہے لیکن اس کو خبر نہیں ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا کچھ نہیں ہے سب کچھ اس اللہ کا ہے آج میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کا حاکم نہیں ہوں اس کا حاکم تو اللہ ہے تو حقیقت میں ہر چیز کا مالک اللہ ہے ہم تو بس تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر کسی چیز کے مالک بن گئے لیکن حقیقی معنی میں اس چیز کا مالک اللہ ہے اور ان ساری چیزوں کا پتہ کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا اور اس کے بعد مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ایسی دعائے اور ایسی آیت ہے کہ ہم ہر نماز میں ہر نماز کے ہر رکعات میں ہم اس کو پڑھتے ہیں ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے کسی کو خدا نہیں مانتے کسی کو خدا تسلیم نہیں کرتے و ایاک نستعین اے میرے مولا ہم محتاج ہیں ضرورت مند ہیں اور ہم پریشانیوں سے گزر رہے ہیں مسئبتوں سے گزر رہے ہیں ہم پر مسئبت پہاڑوں کی طرح ٹوٹتی چلی جا رہی ہے اور ہم اس کے نیچے دبے چلے جا رہے ہیں نہ کوئی اسباب نہ کوئی سبب نہ کوئی ذریعہ نہ نکلنے کا راستہ و ایاک نستعین اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ ہماری ضرورت کو پورا فرما اے اللہ تیرے سامنے ہم نے اپنا سر جھکا لیا ہے ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا لیا ہے ایاک نعبدو ہم تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں و ایاک نستعین اور اپنی دنیا کے حاجتیں تجھ ہی سے مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے پریشان ہو کر اور ہم دنیاوی حالات سے پریشان ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم راستہ بھٹک جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تیرا درد چھوڑ دے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم راستے سے بھٹک جائے ہمیں ثابت قدم رکھئے ہمیں ایمان پر اعتقاد پر یقین پر دین پر اسلام پر مضبوطی کے ساتھ ہمیں جمع دیجئے اور ہم مضبوطی کے ساتھ تکلیفوں کو مشکلوں کو پریشانیوں کو اور حالات کو برداشت کرتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ تیرے دین کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر ہم زندگی گزارتے رہے کیا قرآن کریم کی آیات ہے کیا صورت ہے کیا آیت ہے کیا کمالات ہے کیا راز ہے کہ جو شخص ان کو جان جائے اور جو شخص ان کو پڑھ لے اور جو شخص خلوص کے ساتھ تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر کسی تنہائی میں کونے میں مسجد کے کونے میں اپنے گھر کے کونے میں بیٹ کر کے اور اللہ کی ان صورتوں پر غور کرے فکر کرے اس کو احساس ہوگا کہ میرا ساتھ میرا اللہ ہے میرا اللہ مجھے کتنی تسلی دے رہا ہے میں ہر نماز میں پڑھتا ہوں اہدین السراط المستقیم اے اللہ میں تجارت کرنے جاتا ہوں اے اللہ میری مدد فرمانا کہ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں کہیں میں دھوکہ نہ کھا جاؤں کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے کہیں مجھے مالی نقصان نہ پہنچ جائے کہیں مجھے جانی نقصان نہ پہنچ جائے اہدین السراط المستقیم اے اللہ مجھے ٹھوکر کھانے سے بچا لیجئے دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی کیا خوبصورت آیات ہے کیا زبردست ہے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین کلام فرمایا ہے اور اپنے بندوں کو دعا سکھ لائی ہے ہم بندوں کو دعا سکھ لائی ہے کہ اس طریقے سے مانگو اور ہم مانگتے ہیں لیکن ہمیں ان کا پتا نہیں چلتا کہ ہم کیا مانگ رہے بڑی زبردست آیت ہے کہ ہم مجھے اور ہمیں چلائیے ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا کہ جن پر تُو نے اپنا اکرام نازل فرمایا جنہیں عزت بخشی مقام بخشا جنہیں بلندی عطا فرمائی اور جن کو تُو نے اپنا محبوب اپنا لادلہ اپنا پسنددہ بنا لیا جو عبادت گزار تھے جو متقی تھے پرہیزگار تھے ان کے راستے پر ہمیں بھی چلا دیجئے اِدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنَّمْتَ عَلَيْهِمْ پھر دوسری آیات میں اس کی تفصیلات ہے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ کہ نبیوں والے راستے پر ہمیں چلا دیجئے کہ نبیوں پر تکلیفیں آئی ہیں اور جذبہ اور ہمارے اندر ہمت اور طاقت پیدا کر دیجئے وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اور جو لوگ تیرے راہ کے اندر تیرے دین کو بچانے کے لیے اور اسی طریقے سے تیرے نام پر تیرے راہ کے اندر قربان ہو گئے اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دیجئے اور ہمیں بھی اسی طریقے سے تیرے دین کے خاطر تیری رضا مندی کے خاطر تیرے کو خوش کرنے کے لیے چاہے جتنی تکلیفیں آئے ہمیں برداشت کرنے کا خوصلہ اور جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دیجئے وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں سے محبت اور نیک لوگوں کی باتوں پر عمل اور نیک لوگوں کی محفل اور مجلس میں بیٹھنے والا ان کے طریقے پر چلنے والا ان کی طرح سے زندگی گزارنے والا تحجد گزار تحجد پڑھنے والا ہمیں بھی بنا دیجئے تو میں نے آپ کے سامنے یہ مختصر طور پر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں اس سورہ فاتحہ کے ترجمے پر غور و فکر کرنا ہے تو جو شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی دیکھے گا وہ اپنی زندگی کو بدلتی دیکھے گا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اب میں اس کا ایک مختصر ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن بڑا کمال کا ہے آپ نے تفصیل تو سن لی نا کہ کتنا زبردست ہے ہم اللہ سے دعائی کر رہے ہیں تو اس کا ایک وظیفہ میں آپ کو بتلا دوں کہ صبح تحجد کے وقت میں ہم اٹھنے کا ایک معمول بنائے اور تحجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ذہن میں اور اپنے تصور کے اندر اپنی حاجت کو اپنی ضرورت کو رکھے اپنی پریشانی کو رکھے اور اس کے بعد میں ہمیں 99 مرتبہ یعنی 99 اتنی مرتبہ ہمیں سور فاتحہ پڑنا ہے بسم اللہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑنا ہے توجہ سے پڑنا ہے 99 مرتبہ ہمیں سور فاتحہ پڑنا ہے اول اور آخر میں ہمیں تین تین مرتبہ درش شریف پڑنا ہے اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعا کرنا ہے کہ اللہ میں ضرورت من میں حاجت من میں محتاج میں پریشانیوں میں گرا ہوا اے اللہ میری لاج رکھ لیجئے میری عزت بچا لیجئے مجھے عطا کر دیجئے میرے لئے اسباب پیدا کر دیجئے اے اللہ تو ہی مسبب الاسباب ہے اسباب پیدا کرنے والا ذریعہ پیدا کرنے والا اور اسی طریقے سے راستہ نکالنے والا تو ہی ہے تو میرے لئے راستہ نکال دیجئے انشاءاللہ مکمل کر دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صبح کے وقت میں تحجد کے وقت میں اس عمل کو خاص طور سے کرنے کی کوشش کریں اگر آپ تحجد کے وقت نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں عشاء کی نماز کے بعد آپ نانوے مرتبہ سوری فاتحہ کی ایک تصویم مکمل کر کے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت اور اپنی ضررت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام حاجات کا تذکرہ کرے اور اپنی ضررت کو اور اپنے مطلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اللہ رب العزت بہترین راستے نکالنے والا ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ